بھی پیٹ بھر کر روٹی نہیں ملتی کیا اسی کا نام تعذیب ہے کیا یہی پاکستان کا مقصد ہے اگر پاکستان سے یہی مقصود ہے تو میں ایسے پاکستان سے باز آیا اگر ان سرمایہ داروں کے دماغ میں ہوش کی ذرا سی بھی رمق باقی ہے تو انہیں زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ چلنا ہوگا اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کا خدا حافظ ہم ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے جس وقت ایک ایک شخص کی ضرورت تھی ایک ایک پیسے کی ضرورت تھی یہی طبقہ تھا نا جس کے ملاقہ کہتے ہیں کہ ان کے پیسے کے ضرور پہ مسلم لیگ کامیاب ہوئی ان کے ساتھ یہ عشر ہو رہا ہے یہ کیفیت ہے اس دھلے سے انہیں ٹانکا جا رہا ہے دو ہی باتیں تھی جو انہوں نے کہیں تھی پاکستان میں نظام سرمایہ داری نہیں ہوگا ساری عمر وہ یہ کہتے رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ پاکستان میں مذہبی پیشوائیت کی حکمرانی نہیں ہوگی جس اہتیوک ریسی کہتے ہیں دس سال تک وہ اپنی تقریروں میں یہ دہراتے رہے اور وہ اقبال کے ہی شیروں کی روشنی میں دہراتے رہے کہ اگر یہ نظام سرمایہ داری یا مذہبی پیشوائیت کی نظام یا حکمرانی مقصود ہوتی تو الگ مملکت بنانے کی ضرورت نہیں تھی اس مملکت کے اندر خدا کی کتاب کی حکمرانی ہوگی ان کا وہ حیدر آباد دکن کا انٹرویو جو ہے ان چیزوں کو تو کبھی قوم کے سامنے لائے نہیں جاتا بہت کم آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ جس اسلامی حکومت کی دعوت دے رہے ہیں اس کی امتیازی خصوصیت کیا ہوگی کہا تھا کہ اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس میں نہ کسی شخ کی حکومت ہوگی نہ کسی ادارے کی نہ پارلیمان کی نہ جمہوریت کی اس میں حکمرانی صرف خدا کی کتاب کی ہوگی ہماری آزادی اور پابندی کی حدود خدا کی کتاب متین کرتی ہے جو غیر متبدل بھی ہے مکمل بھی ہے قائدِ عظم کے ارشادات کہا کہ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآن کی حکمرانی کا نام ہے یہ الفاظ ہے ان کی اور بار بار یہ کہا کہ متنبع ہو جائیں یہ مذہبی پیشوائیت جو ہے جب خدا کی کتاب کی حکمرانی ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر پریسٹ کریفٹ کی اور مذہبی پیشوائیت کا وجود ہی نہیں ہوتا وہاں تو یہ کچھ وہ کہتے ہی تھے پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے پہلی تقریر مخاطب کیا تھا امریکہ والوں کو جنہوں نے پوچھا تھا کہ پاکستان میں کانسٹیکیوشن کس قسم کا بنے گا ریڈیو پہ انہوں نے وہ تقریر کی تھی جو معشور بحثیت گورنر جنرل کے پہلے تو یہ بات کہی تھی کہ بہرحال مسلمانوں پہ مشتمل یہ قوم ہے ہم جو آئین بنائیں گے تو بہرحال اسلامی ہوگا اور آخر میں یہ کہا تھا کہ یہ مسلمہ بات ہے کہ پاکستان میں کسی صورت میں بھی تھیوکریسی رائج نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بزام خیش خدای مشن کو پورا کریں یہ ان کی یوں کہیے کہ آخری پبلک تقریر یا ریڈیو کی تھی جو گورنر جنرل ہونے کی احسیت سے پاکستان کی مملکت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ یہ یہاں نہیں ہوگا یہ ساری مخالفتیں جہیل کر عزیزان امان اتنی عظیم مملکت حاصل کر کے جو میں نے کہا ہے کہ ایک قطرہ خون بہائے بغیر تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی یہ سب کچھ انہوں نے دیا یہ اصول بھی انہوں نے دیا نظام سرمایہ داری نہیں ہوگا حکمرانی کسی شخ حتیٰ کہ کسی پارلیمن حتیٰ کہ مغربی جمہوریت کی بھی نہیں ہوگی خدا کی کتاب کی اور اس میں مذہبی پیشوائیت کا یا تھیوکریسی کا وجود نہیں ہوگا یہ تھے تین مسلمات جن کو لے کے وہ آئے اور یہی تھا جس کے مطابق آگے چلنی تھی بات میں نے گزارش کیا ہے کہ مجھے یہ سعادت حاصل تھی دس سال تک قرآن کی تفصیلات اور جزیات ان تمام معاملات کے متعلق ان کے ساتھ ڈسکس ہوتی تھی پختہ تھے وہ ان تمام چیزوں کے اندر لیکن جب یہاں آئے ہیں تو وہ تو پھر بھی پھر بھی اپنے عظم اور ویل پاور کے زور کی اوپر صرف زندہ تھے جو ایک سال زندہ رہے تھے آپ اب آپ کو علم ہے کہ اس سے آٹھ دس سال چھ سات سال پہلے جب انہوں نے اپنا ٹیسٹ کر آیا ہے اپنے پرائیویٹ ڈاکٹر سے جو پارسی ہے بومبے کا اس نے یہ کہا تھا کہ اکثریں بتا رہی ہیں کہ آپ کے دونوں لنگز معوف ہو چکے ہیں علاج اس کا صرف یہ ہے کہ آپ کامز کم ایک سال ریسٹ کیجئے ورنہ موت بہت قریب آپ کے آ جائے گی معلوم ہے اس کا جواب کیا دیا تھا اس سے کہا تھا کہ یہ بات نہ تمہاری زبان پہ کبھی آئے گی نہ میری زبان پہ آئے گی یہ ایک سرے کی جو فلمز ہیں اس کیبنٹ کے اندر بند کر دو اور چابی مجھے دے دو کوئی اس کو سننے نہ پائے کہ میری زندگی اتنی کام رہ گئی ہے اسی جوش و خور سے وہ کرتے رہے پھیپڑے تھے کہ معوف سے معوف تار ہوتے چلے گئے یہاں یہاں جب آئے ہیں تو وہ واقعی ویل پاور کے زور کی اوپر اپنے وہ زندہ تھے پھر یہ جو ہجوم آیا ہے یہاں مشکلات کا جنہیں پناہ گزین کہتے تھے اس زمانے میں لاکھوں کی تعداد کی اندر بے گھر بے در لٹے پٹے ہوئے گاڑیاں آتی تھی ہم تو ان کے اندر تھے اس گاڑی کے اندر تھا میں بھی پتہ نہیں کیسے بچ گیا گاڑیاں آتی تھی دروازے کھولتے تھے تو انسانوں کی بجائے لاشیں نکلتی تھی ان کے اندر جو زندہ عورتیں جو زندہ بچیاں تھی کسی کے سر پہ دوپڑتا تھا یہاں جو آئے تھے ہم کراچی میں رہنے کے لئے ہمیں ہم جو گورنمنٹ سرونٹس آئے تھے ان کے بلائے ہوئے ان کی دعوت پر ہمارے لئے بھی رہنے کے لئے کوئی جگہ نہیں تھی دفتر کوئی نہیں تھا دفتر میں ہمارے پاس سٹیشنری کوئی نہیں تھی ان درختوں کو میں اب بھی جا کے دیکھا ہے کرتا ہوں جن کے نیچے بیٹھ کر یہ اب ہمارے ہی ہاں کے وہ جو ریکارڈ کیسز تھے بخص ان بخصوں کے اوپر بیٹھ کر بازار سے ایک ایک کاغذ مانگ کر ہم کام کیا کرتے تھے دفتر کا پہلی تنخواہ دینے کے بھی پیسے نہیں تھے فوج بٹی ہوئی نہیں تھی انڈیا کے پاس حصلہ سارا وہاں تھا اور دسمبر سنتالیس میں ہندو نے فیصلہ کر لیا تھا پاکستان پہ حملہ کرنے کا وہ تو نہرو کی ایک سال تھی جس سے انہوں نے کہا تھا کہ ابھی نہیں یہ حالات تھے جس میں وہ قائد اعظم تھا اور پھر یہ سارا حجوم جو جہاں آیا ہے بے گھر بے در اٹھے ہوں کا ان کے سارے انتظامات صحت کی یہ قیفیت اس عالم کے اندر وہ پتہ نہیں کس طرح ایک سال جی بھی گئے یہ راد رکھا اور راد یہ افشاہ ہوا ان کی وفات کے بعد اس ڈاکٹر نے بات یہ بتائی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے مہمارت میں یہ بات لکھی ہے یا بیان میں یہ کہا ہے کہ ایک آج ہمیں پہلے معلوم ہو جاتا کہ اس شخص کی زندگی اتنی تھوڑی ہے تو ہم تقسیم میں کبھی جلدی نہ کرتے دو سال بھی اگر ہم اور انتظار کر لیتے تو کوئی شخص پاکستان کو لے نہیں سکتا ان حالات میں وہ یہاں آیا وہ تو ان حالات میں آیا اور تعجب ہے یہ کہ یہ جتنے مذہبی علماء حضرات جنہوں نے وہاں دس سال تک ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا تھا اتنی مخالفت کی سارے حجوم کر کے پاکستان آگئے اور یہاں آنے کے بعد انعارہ کیا کہ ہم نے پاکستان اسلام کی خاطر حاصل کیا تھا اس لئے ہم بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے جس اسلام سے پیچھا چھڑانے کے لئے یہ پاکستان حاصل کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم بتائیں گے یعنی تھیوکریسی اور اب وقت تیزی سے جا رہا ہے گنجائش نہیں وردہ میں ارز کرتا کہ پھر ایک سوچی سمجھی سکیم کے ماتعد جس طرح آہستہ آہستہ وہ اس مقام کے اوپر آج ہم کو لے آئے ہیں کہ پاکستان میں وہی تھیوکریسی رائج ہے جسے مٹانے کے لئے پاکستان حاصل کیا گیا تھا مقام حوش سے آسل